السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرہ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے تقریباً دس دن کے بعد ایک عربی بیعبان سے چل کر مسجد نبوی کے دروازے پر آیا اس نے اپنا چہرہ نقاب سے چھپا رکھا تھا وہاں پر موجود صحابہ کرام کو اس نے سلام کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر درد و غم کا اظہار کرنے کے بعد پوچھا کہ تم میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کون ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا ان دنوں حضرت علی ابھی بالکل قڑیل جوان تھے چنانچہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں بطور خاص سلامی دی حضرت علی نے جواب میں فرمایا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامْ يَا مُزِّرْ یہ جواب سن کر حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام بہت حیران ہوئے عرابی نے کہا آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی ہے اور تمہارے حال کی قیفیت مجھے بتا دی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ تمہارے بارے میں سن رکھا ہے بیان کروں تو مجھے کوئی دریغ نہ ہوگا عرابی نے کہا آپ کا نام کیا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ میرا نام علی ابن ابی طالب ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ذات بھائی ہوں عرابی نے کہا الحمدللہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم عرب کے ایک مرد ہو تمہارا نام مذر ہے تم نے اپنی قوم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کی خبر دی تھی اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ میں تم نے قوم کو یہ کہا تھا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخصار چاند سے زیادہ منور اور گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی جو شخص اس کی پیروی کرے گا نجات حاصل کر لے گا وہ مسکینوں اور یتیموں کا والی ہوگا خچر پر سوار ہوگا اپنے جوتے کو خود پیون لگائے گا شراب نوشی اور زینہ کو حرام قرار دے گا نہق قتل اور سود سے منع کرے گا خاتم الانبیاء ہوگا اور اس کی نبوت کا سکہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا وہ نماز پنجگانہ کی آدھے گی کرے گا اور رمضان المبارک کے روزے رکھے گا اور حج بیت اللہ کرے گا اے لوگو اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو جب تم نے اس عمر کی طرف انہیں رہنمائی کی تو انہوں نے تیرے ساتھ ظلم و ستم کا سلوک کیا اور تجھے قید میں ڈال دیا پھر جب حضور نبی آخر الزمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور تیری قوم کو سیلاب سے حلاک کر دیا گیا اور تجھے قید خانہ سے خلاصی حاصل ہوئی پھر اس کے بعد تیرے کانوں میں غیب سے یہ آواز پہنچائے گی کہ اے مزر اس نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تو ان کے صحابہ کرام میں سے ہے مدینہ منورہ کی طرف جا اور ان کے روزہ انور کی زیارت کا شرف حاصل کر تو پھر تو منازل تیہ کرتا ہوا اب یہاں آم پہنچا ہے کیا یہ عمر واقعہ نہیں ہے جب عرابی نے یہ باتیں سنی تو اس کی آنکھوں سے عشقوں کا سلاب چھلک اٹھا اور وارفتگی شوق میں کہنے لگا کہ اے علی آپ کو اس واقعے کی خبر کیسے ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی اور فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد مذر میری قبر پر آئے گا تم جب اسے ملو تو میرا سلام اسے پہنچا دینا مذر نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کی خوش خبری سنی تو خوشی سے آگے بڑھ کر حضرت علی کے سر مبارک کو بوسا دیا اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں کرم ہوگا اگر آپ ان کے جوابات انعیت فرما دیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم جو چاہو سوال کرو تمہیں اس کی اجازت ہے مذر نے کہا اے علی وہ کون سا نر ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی ہو ایسا رسول جو نہ جن سے ہو نہ انسان سے اور نہ فرشتوں سے نیز چوپائوں اور درندوں میں سے بھی نہ ہو ایسی قبر جس نے قبر والے کو آپ نے ساتھ سیر کرائی ایسا حیوان جس نے آپ نے ساتھیوں کو ڈرائیا ہو ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہ کھایا زمین کا ایسا حصہ جہاں ایک مرتبہ سورج چمکا اور پھر آج تک نہیں چمکا اور نہ قیامت تک چمکے گا ایسا پتھر جس سے زندہ کی پدائش ہوئی وہ عورت جس سے تین ساعت میں لڑکے کی ولادت ہوئی دو ساکن جو حرکت نہیں کرتے دو متحرک جو ساکن نہیں ہوتے دو دوست جو کبھی دشمن نہیں ہوتے دو دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے شے کیا لاشے کیا ہے رحم میں سب سے پہلے کس عوض کی شکل بنتی ہے قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے دروازہ علم نبوت حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سوالات کے نہایت تشفی بخش اور تفصیلی جوابات انعیت فرماتے ہوئے کہا کہ جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے جس کا نہ ماں ہے نہ باپ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں یہ جوابات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انعیت فرما رہے ہیں اور وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی وہ حضرت حوہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور وہ نر جس کی ولادت بغیر باب کے ہوئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور وہ رسول جو جنات انسان فرشتوں چوپائوں اور درندوں میں سے نہیں وہ کوا تھا جسے اللہ تعالی نے قابیل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا اور وہ قبر جس نے صحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کرائی وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں تین دن تک رکھا اور سمندر کے اطراف وہ جوانم میں پھرتی رہی اور وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرائیا تھا وہ چونٹی تھی جو خوراک کی تلاش کے لیے بہر نکلی تھی کہ دوسری چونٹیاں ایک ستون پر چڑتی تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر کے اوپر تھا اس چونٹی نے اپنے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خبردار تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرے ورنہ اللہ کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا اور وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا اور پھر قیامت تک نہ کھائے گا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا جس نے جادو گھروں کے جادو کو ایک لقمے میں ختم کر ڈالا اور وہ زمین کا ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا وہ دریائے نیل تھا کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑ اور اس کی گہرائی کی زمین دکھائی دینے لگی تھی اللہ کے حکم سے سورج اس پر چمکا اور زمین سے غبار بھی اٹھا تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی بسلامتی گزر جانے کے بعد پھر وہ مل گیا اور اپنی سابقہ حالت پر آ گیا اور وہ پتھر جس سے حیوان کی ولادت ہوئی وہ پتھر تھا جس سے حضرت صالح علیہ السلام کے انٹھنی پیدا ہوئی اور وہ دو ساکن غیر متحرک زمین و آسمان ہیں اور تحریک سے یہاں مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے اور وہ دو متحرک جو کبھی ساکن نہیں ہوتے وہ چاند اور سورج ہیں اور وہ عورت جس نے تین ساعات میں بچہ جنا حضرت مریم تھی کہ تین ساعات میں ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہ دو دوست جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے وہ جسم اور جان ہیں اور وہ دو دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے وہ موت اور زنگی ہے شائع مومن ہے اور لاشے کافر ہے احسن اشیاء صورت بنی آدم ہے رحم میں سب سے پہلے جس چیز کی شکل بنتی ہے وہ شہادت کی انگلی ہے اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے وہ بندے کے سر کی ہڈی ہے مزر نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے سوالوں کے نہایت تفصیلی جوابات سنے تو خوشی سے جھوم اٹھا اور آپ کی پیشانی مبارک کپ بوسا دینے لگا دوستو حوالے کے لئے معارج النبوہ دیکھیں تو دوستو یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی کے وسیع تھے اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے انا مدینة العلم وعلی بابوہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اللہ تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی زیادہ سمن پہم اور بہت ہی زیادہ اقل عطا فرمایا تھا آپ بہت بڑے بڑے قضیے منٹوں میں حل کر دیا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے جس کا مفہوم ہے کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر حالات ہو جاتا کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات تھے جن کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رہنمائی فرمائی تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالی سے یہ امید بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم سے اور ان کے عمل سے ہمیں بھی نفع پہنچائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو دوستو یہ سلسلہ صحابہ کرام کے واقعات تابعین کے واقعات صحابہ کی زندگیاں صحابہ کے روز مرہ کے واقعات اور صحابہ کے دلچسپ قصوں کا یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ اس کو پسند کرتے ہوں گے اگر آپ کو پسند آئے تو دوستو لائک شیئر بھی کریں کومیٹ بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل ایس انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب بھی کریں چلیں ملتے ہیں کسی نقص اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو تب تک کے لئے اللہ حافظ